مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے آپ میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کو اہمیت دی جائے میں بھی چاہتا ہوں مجھے بھی ذرا ویلیو دی جائے مجھے بھی اہم سمجھا جائے میری حیثیت کو مانا جائے یہ انسان کی جبلی تقاضوں میں سے ایک ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو اہمیت دی جائے یہ ویلیو اہمیت حیثیت کیسے بڑھتی ہے ایک ہی کلاس میں بچے نکلتے ہیں ایک کہیں پہنچ جاتا ہے ایک رہ جاتا ہے وہی بیچ ہے ایم بی بی ایس کا ایک ڈاکٹر کے پاس لائن لگیوی ہے ایک ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ نہیں ہے تو کیا چیز ایسی ہے کہ جو کہ ویلیو بڑھا دیتی ہے ایون پروفیشن کے اندر ویلیو بڑھا دیتی ہے میرا اپوائنمنٹ میں یہ نہیں کہ میں اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہوں لوگ سات دن کام کرتے ہیں میں بھی سات دن کام کرتا ہوں ایک اور اس کے باو جی میرا ویٹنگ ٹائم دو سے تین مہینے بازدفع ہو جاتا ہوں میں خود بڑا شرمندہ ہوتا ہوں پھر بھی لوگ کہہ دیں گے نہیں جی ٹھیک ہے دو مہینے انتظار کریں گے لیکن آپ کے اپوائنمنٹ دلا دیں سیکڑوں ہزاروں منٹل ہل سائکولوجسٹ ہیں پھر کیوں کسی بھی پروفیشن کی اتنی ویلیو ہو جاتی ہے ویلیو بیسیکلی کیا ہے ہر وہ اہمیت کی چیز جس کو ہم اہم سمجھتے ہیں وہ ویلیو ہے میری صلاحیت میری حیثیت مجھے ویلیوبل بناتی ہے آسان لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ میری اوقات کیا ہے یہی میری ویلیو ہے یہ مجھے بتاتی ہے کہ میں کتنا ویلیوبل ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی شخص کو زیادہ ویلیو دے رہے ہوتے ہیں اس کی معاشی حیثیت کی وجہ سے بعض دفعہ ہم اس کی سٹیٹس کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ ہم اس کی صلاحیت کی وجہ سے دے رہے ہوتے ہیں یہ برہائے راست یہ عوامل ہماری اپنی ویلیو کو انہانس کرنے میں کار فرما ہوتے ہیں قرآن پاک کی میں اللہ تبارک و تعالی اپنی پہلی وحی کی پانچویں آیت سور علق کے اندر فرماتے ہیں علم الانسانم عالم یعلم میں نے سکھا دیے تم کو تمام وہ علوم جو تم نہیں جانتے تھے یعنی اب ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک انسان نے آج تک دنیا میں جو کام کیا ہے ایک انسان جو آج کی دنیا میں جو بھی کر رہا ہے اور ریٹی دنیا تک جو انسان کرے گا اس سارے صلاحیتوں کا پوٹینشل ہم نے انسان تمہارے اور میرے اندر رکھ دیا ہے تو ہم نے پوٹینشل جو اس نے کیا ہے جو کر رہا ہے جو کرے گا تو امیجن کہ میرے اندر کتنی بہتری سیکھنے سمجھنے کی صلاحیتیں موجود ہیں اس کے لیے مجھے کیا چاہیے جرت چاہیے تو اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ویلیو بڑھ جائے تو مجھے اس ویلیو کے اندر انویسٹ کرنا ہوگا مجھے اپنی ان صلاحیتوں کے اندر انویسٹ کرنا ہوگا مجھے ایک ہمت دکھانی ہوگی جرت دکھانی ہوگی کہ میں اپنی ان صلاحیتوں کو مستقل بڑھانے کے لیے کیا کر رہا ہوں اس سکلز ڈیویلپمنٹ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں اس لرننگ کے لیے میں کیا کر رہا ہوں تب جا کے میری ویلیو یہ بڑھے گی چب جاکے میرے وہ سکلز چاہے وہ کام کرنے کے ہوں چاہے وہ سپورٹس کے ہوں چاہے وہ کمانے کے ہوں چاہے وہ طبیب کے لیے ہوں چاہے وہ وکیل کے لیے ہوں مجھے اپنے اس پروفیشن کے اندر انویسٹ کرنا ہوگا دوسری چیز مجھے کیا چاہیے اپنی ویلیو کو بڑھانے کے لیے کہ میری ذات دوسروں کے لیے کتنے فائدہ مند ہے میں دوسروں کو زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ پچھا سکتا ہوں اگر میں اپنے صلاحیتوں کو اس لیے نہیں بڑھا رہا ہوں اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا تو یقین معنی ہے آپ کی ویلیو نہیں بڑھے گی اگر آپ کی ان صلاحیتوں کا مستفید ہونا دوسروں کے لیے نہیں لکھا ہوا ہے اور آپ یہ صرف اپنے تک محدود کر کے رکھ رہے ہیں اور آپ پڑے جا رہے ہیں یا جمع کی جا رہے ہیں یا دولت کو بند کر کے رکھے چلے جا رہے ہیں تو آپ ویلیوبل نہیں ہو سکتے تیسی چیز ویلیو بڑھانے کے لیے آپ کو کارامد ہونا ہوگا کام کرنا ہوگا بیکار نہیں بیٹھنا ہوگا جنرلی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب جب ایک جاپ چلی جاتی ہے تو وہ دوسری جاپ ڈھونڈنے تک بیٹھے رہتے ہیں یا شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں جاپ ڈھونڈتا رہا ہوں اور میں کیا کروں بھائی اگر آپ جاپ ڈھونڈ رہے ہیں اور جب تک آپ کو جاپ نہیں مل رہی ہے اگر آپ کو ایک کام کرتے ہیں اپنی فیل میں وولنٹیر بھی کرتے ہیں کہیں جا کے آپ کو انٹرنشپ بھی کرتے ہیں اس سے آپ کا تجربہ تو کم از کم بڑھ رہا ہوگا اس میں آپ کا جو صلاحیت ہوگا استعمال دور ہوگا بیٹھے کہ آپ کو پیسے نہیں بھی مل رہے ہوں گے لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو انگیج رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ انگیج نہیں رکھ رہے ہیں تو آپ یقین مانے آپ اپنے آپ کی ویلیو کے اندر ایڈیشن نہیں کر سکتے ہیں نیکس چیز آپ کو جو کرنی ہے وہ سٹیڈی مطالعہ آپ کو پڑھنا ہوگا کنٹینیویسلی آپ کو اپنی فیل کے اندر پڑھنا ہوگا اور یہ زمانہ وہ ہے کوویڈ کے بعد اگر آپ کو ملٹیپل فیلڈز کا بارے میں آپ کو نہیں بتا آپ سروائیو نہیں کر سکتے آپ کو ملٹائی ٹاسکنگ گوگل موجود ہے سوشل میڈیا موجود ہے یوٹیوب موجود ہے کتابیں ساری کی ساری دنیا میں تقریباً فری ہو چکی ہیں آپ کو کنٹینیویسلی پڑھنا ہوگا تب آپ اس زمانے کی سپیٹ کے ساتھ اپنی ویلیو کو پڑھا سکیں گے وانہ آپ یقین مانے کوڈک کمپنی کی طرح آپ آوڈیٹڈ ہو جائیں گے پھر جو آج میں کر رہا ہوں اور کل بھی میں اسی طرح ہی کروں گا تو پھر میں نکام ہو جاؤں گا پھر میں روک جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی پیس بھی بڑھانی ہوگی مجھے نئے طریقے اکتیار کرنے ہوں کہ مجھے نئے طریقے سے سیکھنا ہوگا آج کے زمانے کے اندر ہے جس وقت آپ بلیڈلیس کیٹریکٹ آئی سرجری پر منٹ سکس بائی سکس ویجن کے ساتھ ہو رہی ہے اگر آج کوئی سرجن پتھر رکھ کے موتیے کا آپریشن کرائے اس سے کون کروائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کنٹینیویسلی اپنی مہارت میں اضافہ کرنا ہوگا ہم کنٹینیویسلی جو ہے وہ ریسرچ کرتے ہیں ٹیکنیکز ڈیویلپ کرتے ہیں انسٹنٹ لیڈ گو کی ٹیکنیکز ڈیوز کرتے ہیں ہم پہلے جو تیسٹی چاریس چاریس سیشن ہوتے تھے ان کو تین سے چار سیشنز کے اندر اب لے آئے ہیں وہ اس لیے کہ ہم کنٹینیویسلی اپنی مہارت کے اندر اضافہ کر رہے ہیں کنٹینیویسلی ہم ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم کسی بڑے ویجن کے لیے کسی بڑی ذمہ داری لینے کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں کیونکہ اگر آپ ریسپانسیبٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ آگے بڑھ کے لیڈرشپ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ نئے رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہیں اگر آپ اپنے آپ کو آگے کسی کام کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر کوئی کیوں آپ کو ویلیو دے گا کیوں آپ کو ویلیو بل سمجھے گا اگر آپ لیڈر بننے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپ بیک بینچر بننا چاہتے ہیں اگر آپ فرار کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو انوالف کرنا نہیں چاہتے ہیں آپ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی کیوں اہمیت دے گا اگر آپ ایک سپیر ویل کی طرح صرف رہنا چاہتے ہیں اور جو گاڑی کی ڈگی میں ہمیشہ رکھا رہتا ہے تو پھر اس ویل کو کون دیکھے گا آپ کو رنر ہونا چاہیے فرنٹ رنر ہونا چاہیے تب آپ کو لوگوں کی وہ ویزیبلیٹی نظر آئے گی آپ کی صلاحیتیں نظر آئیں گی لوگوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہوگا تب لوگ آپ کو ویلیو دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کی نظروں کے اندر ایک ایسی شخصیت ہوں گے جس سے بنین اور انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی صلاحیتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ویلیو بل ہونا چاہتے ہیں تو اپنے اندر انویسٹ کیجئے اپنے لیے نہیں صرف لوگوں کے لیے